آج میں آپ لوگ لے لے کر رہی ہوں ایسے ٹیپس جو آپ نے نہ پہلے کبھی دیکھنے ہوں گی اور نہ سنے ہوں گی تو یہ ٹیپس بہت یوسفل ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دودھ کے اندر بسکٹ کو اس طریقے سے ڈپ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر چائے کے اندر تو بسکٹ جو ہوتا ہے وہ دودھ کے اندر گر جاتا ہے اور بچوں سے تو اکثر گر جاتا ہے اور ان کے ہاتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے بسکٹ اندر فوق کو ایجسٹ کر دیں گے تو اس سے آپ لوگ کے ہاتھ بھی بلکل خراب نہیں ہوں گے اور بسکٹ بھی نہیں گرے گا تو ہے نا یوسفل ٹیپ اس کے بعد ہے ہماری ٹیپ نمبر ٹو تو آپ لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اکثر اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے اس طریقے سے جو ہے نا مارکر کلرز یا پھر کوئی بھی پینسل کلرز جو ہے نا اس طریقے سے اپنے ہاتھ خراب کر لیتے ہیں تو اسے رموو کرنے کے لئے میں یوس کروں گی کوئی بوڈی سپری یا پھر کوئی بھی آپ کے گرمین پرفیوم ہے تو آپ لوگ اس کا بھی یوس کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ سپری کر دیں گے اور یہ دیکھیں نیزل صاحب کے سامنے کتنی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نشان جو آپ کے ہاتھ سے رموو ہو گیا اور جتنا بھی کلر تھا وہ سارا ٹیشو پیپر پر رکھ گیا ہے تو ایون یہ حساب کے دھونے سے بھی رموو نہیں ہوتے لیکن اگر آپ اس میتھر کو یوس کریں گے تو ہنڈر پرسینٹ رموو ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو بریڈ ہمارے گھر آتی اس کے اوپر جو ریبر بین ہوتی ہے وہ اکثر ہم لوگ کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں اگر ہم اس میتھر سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر اس طریقے سے ہم فول کر کے بریڈ کو رکھ دیں گے تو آپ کی بریڈ کبھی بھی جو ہے وہ سوکے گی نہیں اور نہ ہی خراب ہوگی ای ہوپ آپ لوگ کو یہ میتھر ضرور پساند آیا ہوگا مجھے تو پرسنلی یہ میتھر بہت پساند ہے اور یہ ٹپ بھی تو میں نے توچھا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی کیوں نہ شیئر کیا جائے تو اس کے اوپر آپ لوگ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو اس کے بعد ہماری لاسٹ اور سب سے امیزنگ ٹپ ہمارے گھر میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے لسن چھیلنا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں یا بیسی ہوتے ہیں ان کے پاس تو بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر سکے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ایزی میتھر شیئر کروں اور اس میتھر کو یوز کرنے سے آپ لوگ کا آدھے گھنٹے کا کام پندرہ میٹ میں ہو جائے گا اور نہ ہی آپ لوگ کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور نہ ہی انرجی اور اب میں نے لسن کی کلیوں کو الگ الگ کر لیا اب میں کوئی سا بھی جو ہے وہ آپ لوگ کپڑا لے سکتے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے لسن کو فلا دیں گے اور اب ہم کپڑے کو اس طریقے سے فول کر دیں گے جس طرح کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لسن کو دوب میں رکھتے ہیں تاکہ ان کے چھلکے جلدی سے ریمو ہو جائیں تو اس میتھرڈ سے ہم لوگ کو لسن کو پورا دن دوب میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ پندہ ہی منٹ میں ہمارا پورا کا پورا لسن چھلکے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے کپڑے کو فول کر لیا اور اب اس طریقے سے میں اس طریقے سے اس طریقے حیب سے پریس کروں گی اور یہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی اس طریقے اتنی زیادہ گرم نہ ہو کہ کپڑوں کے ساتھ چپنا سٹھارٹ ہو جائے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لسن کے چھلکے ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ رموو ہو جائیں تو اسے کیا ہوگا کہ لسن کے چھلکے ان کو ہیٹ ملے گی اور وہ بہت جلدی رموو ہو جائیں گے تو جہاں پہ آپ لوگ نے آدھے گھنٹ کا کام کرنا ہے وہاں پہ وہ کام پندرہ میٹ میں ہو جائے گا تو ہے نہ مزے کی ٹپ اور یہاں پہ میں دو سے تین منٹ تک صرف اسے پریس کروں گی اور اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ اوپن کر لیں گے اور اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ لسن بہت جلدی چھلیں گے کیونکہ ہیٹ کی وجہ سے اس کے چھلکے بہت جلدی سے رموو ہو گے اور جو آدھے گھنٹ کا کام ہے وہ پندرہ میٹ میں ہو جائے گا تو ہے نہ یوزفور ٹپ اگر آپ لوگ کو میری چھوٹی کوشش پسند آئی ہو اگر ان ٹپ میں سے کوئی بھی ٹپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اور آپ لوگ کے لیے ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہو اور میں آپ لوگ کے لیے اس طرح کی اور بہت سے یوٹفول ٹپس لے کر آوں گی انشاءاللہ تو چلے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ